فرنڈز SIP کی مدد سے کیسے آپ ہر مہینے دو ہزار لگا کر ایک کروڑ روپے یا اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہو یہی آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں تو اب سب سے پہلا سوال آپ کا یہی آتا ہے کیا دو ہزار روپے لگا کر یا اس سے تھوڑے زیادہ لگا کر ایک کروڑ روپے بنانا پوسیبل ہے تو دیکھو پاور آف کمپاؤنڈنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے سامنے جو بھی نمبر آتا ہے وہ آپ کو impossible ہی لگتا ہے پر اصل میں یہ سچ ہوتا ہے اور آپ بھی صرف دو ہزار کے چھوٹے سے اماؤنٹ سے شروعات کر سکتے ہیں بس اس کے لیے آپ کو منتلی دو ہزار روپے کی SIP شروع کرنی ہوگی اور اس پر اگلے تیس سالوں کے لیے آپ کو پندرہ پرسینٹ کے ریٹرن لینے ہوں گے جس سے کی آپ کا ایک کروڑ روپے یا اس سے زیادہ کمانے کا سپنا سچ ہو جائے گا پر اب آپ یہ کہیں گے کہ اتنا ہی آسان ہے تو زیادہ تر لوگ اتنا financially struggle کیوں کر رہے ہیں پکہ اس میں کچھ نہ کچھ جھول تو ہوگا ہی کیونکہ ایسے ہی ہر مہینے دو ہزار روپے لگا کر کوئی کروڑ پتی کیسے بن سکتا ہے پر دیکھو دوستو اس میں کوئی کیچ نہیں ہے یہ 100% کریکٹ ہے پر کروڑ پتی بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے یہ بھی بات سچ ہے کیونکہ پہلے تو لوگوں کو SIP کا مطلب بھی پتا نہیں ہوتا اور آج کے ٹائم میں لوگوں کو SIP کو لے کر دماغ میں کافی سارے ڈاؤٹس رہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1000 سے 2000 روپے کا چھوٹا اماؤنٹ ایک کروڑ میں کیسے بدل سکتا ہے اور اگر لوگ یہ سمجھ بھی جاتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ SIP شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا انہیں کسی میوچل فنڈ میں SIP کرنی چاہیے یا کسی انڈیکس فنڈ میں یا پھر کسی اس ٹاک میں SIP انہیں کرنی چاہیے اس بات کو لے کر لوگ کنفیوزن میں رہتے ہیں اور لوگ اپنے پڑوسی سے یا پھر اپنے دوستوں کی ایڈوائز کو سن کر کسی بھی بیکار سی اسکیم میں SIP شروع کر دیتے ہیں اور لوگ خود کبھی یہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ SIP کیا ہوتی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے تو آپ کو آپ کے سب ہی سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں SIP کو باریکی سے سمجھیں گے اور SIP سے جڑے سب ہی ڈاؤٹس کو کلیر کریں گے اور ہم کیسے زیادہ سے زیادہ ریٹرنز اپنے SIP انویسٹمنٹ پر لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دوستو ہم آج آپ کو SIP کا ایسا طریقہ بتائیں گے جو شاید ہی آپ کو پہلے کسی نے بتایا ہوگا کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے جس پر آپ کو اپنی انکم کا دو طرح سے ریٹرن ملے گا جیسے کی عام طور پر ہم کسی میوچل فنڈ میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی طرح سے ریٹرن ملتا ہے پر ہمارے بتائیں گے طریقے سے آپ کو دو طرح سے ریٹرن ملے گا یعنی کی آپ کا دو طرح سے فائدہ ہوگا جس کو آگے ہم اس ویڈیو میں اچھے سے ڈسکس کریں گے تو دوستو ہم سب سے پہلے SIP کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ کیسے اس میں نارمل انویسٹمنٹ سے زیادہ ریٹرن ملتے ہیں تو چلیے SIP کو ایک آسان ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں تو مان لو ایک گےہوں کا ویاپاری ہے اور آپ جانتے ہی ہو کہ ایک ویاپاری کا کیا کام ہوتا ہے یعنی سستے داموں پر کسانوں سے گےہوں خریدنا اور تب تک اسے ائر والے روم میں رکھنا جب تک کی اس کا ریٹ نہ بڑھ جائے یعنی کی سستہ خریدنا اور مہنگا بیچنا اب مان لو ایک گےہوں کا ویاپاری ایک گاؤں میں جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ سبھی کسان جتنا بھی گےہوں ان کے پاس ہے وہ سارا ایک ساتھ جمع کر لیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں تو اب سارے کسان گےہوں جمع کر کے اس ویاپاری کے گھر پر پہنچا دیتے ہیں اور اس دن جو بھی بھاؤ گےہوں کا چل رہا ہوتا ہے اس حساب سے ویاپاری کسانوں کو پیسہ دے دیتا ہے اب مان لو اس ویاپاری نے ایک ایوریج پر دس روپے پرتی کلو کے حساب سے کسانوں سے گےہوں لیا ہے اور اب یہ ویاپاری گےہوں کو اپنے گودام پر رکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے گےہوں کے بھاؤ بڑھنے کا تو اب ہم مان لیتے ہیں کہ ویاپاری نے چھ مہینے تک گےہوں کا دام بڑھنے کا انتظار کیا اور چھ مہینے بعد بارہ روپے پرتی کلو کے حساب سے گےہوں اس نے پروفٹ سے بیش دیا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے اس ویاپاری نے پروفٹ کم آیا ہے اب مان لو کسی دوسرے گاؤں میں کوئی دوسرا ویاپاری ہے جو کی کسانوں سے سستے دام پر گےہوں خریدتا ہے اور پھر مہنگے دام پر ہی بیشتا ہے پر اس ویاپاری کا ویاپار کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے یہ ویاپاری روزانہ ایک سے دو کسانوں کے پاس جاتا ہے گےہوں خریدنے اور یہ ویاپاری سب ہی کسانوں سے خریدنے کے بجائے الگ الگ کسانوں سے الگ الگ دام پر گےہوں خریدتا ہے یعنی کسی دن زیادہ دام پر خرید لیتا ہے تو کسی دن کافی کم دام پر اسے گےہوں خریدنے کا موقع مل جاتا ہے اور یہ ویاپاری ایسا لگاتار دس دنوں تک کرتا ہے اور وہ دس دن تک الگ الگ کسانوں سے الگ الگ دام پر گےہوں اٹھاتا ہے اور ان دس دنوں میں اس نے جو اناج اٹھایا اس کا ایوریج پرائز نکالا جائے تو سوا نو روپے پرتی کلو آتا ہے اور اب یہ ویاپاری بھی گےہوں کو چھ مہینے کے لیے اپنے گودام پر اسٹور کر لیتا ہے اور چھ مہینے بعد بارہ روپے پرتی کلو کے حساب سے بیش دیتا ہے پر اس ویاپاری کو پہلے والے ویاپاری کے مقابلے میں پیچاسی پیسے پرتی کلو کے حساب سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے اور ایسا اسی لیے ہوا ہے کیونکہ دونوں ویاپاریوں کا گےہوں خریدنے کا طریقہ ایک دم الگ تھا جیسے کی آپ نے دیکھا پہلے ویاپاری نے سارا اناج ایک بار میں ہی خرید لیا اور ایک ہی ریٹ پر خرید لیا جبکہ دوسرے ویاپاری نے الگ الگ داموں پر خریدا یعنی کی گھٹتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے دونوں داموں پر خریدا جسے کی دوسرے ویاپاری کا ایوریج پرائز جو نکل کر آیا اس میں اسے اناج کافی کم پیسوں میں پڑ گیا تو دوستو ان دونوں ویاپاریوں کے ویاپار کرنے کے طریقے کو جبکہ دوسرے ویاپاری کے ویاپار کرنے کے طریقے کو آپ سائی پی سمجھ سکتے ہو جو کی الگ الگ دنوں میں کبھی بڑھتے ہوئے دام پر مال خریدا تھا اور کبھی گھٹتے ہوئے دام پر مال خرید لیتا تھا اور جیسے کی پہلے ویاپاری نے کسانوں سے سارا اناج ایک بار میں ہی اٹھایا تھا ویسے ہی لمسم انویسٹمنٹ میں ہم اپنا اماؤنٹ ایک ہی بار میں انویسٹ کر دیتے ہیں کسی بھی ایسیٹس میں یا کسی اسٹاک میں یا پھر بانڈ میں یا پھر میوچل فنڈ میں پر سائی پی انویسٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہم سائی پی میں دوسرے ویاپاری کی طرح سے تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرتے رہتے ہیں جس سے کی مال ہمیں الگ الگ قیمت پر خریدنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمارا پرائز ایوریج ہو جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا تھا کی دوسرے ویاپاری کے کیس میں اس کا ایوریج پرائز کافی کم آیا تھا پہلے والے ویاپاری کی تلنا میں اور ایسا زیادہ تر ہوتا ہے ایس آئی پی میں ایس آئی پی کے کیس میں الگ الگ ٹائم پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے جیسے ہر مہینے کی ایس آئی پی اگر آپ کرتے ہیں تو ہر مہینے جتنے پیسوں کی ایس آئی پی آپ کرتے ہیں اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹتے رہتے ہیں اور ان پیسوں میں آپ کو سٹاکس یا پھر میوچل فنڈ ملتے رہتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہم جن ایس ایٹس میں انویسٹ کرتے ہیں اس سے ہم لمسم کی تلنا میں کافی زیادہ ریٹرنز لے پاتے ہیں اسے سمپل بنانے کے لیے چلیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں تو مان لو آپ ایک میوچل فنڈ ایس آئی پی شروع کرتے ہیں جس کی این ای وی سو روپے ہے تو آپ کے پہلے مہینے سو روپے کے حساب سے انویسٹ ہو جائیں گے اگلے مہینے اگر اسی این ای وی کی قیمت ایک سو ایک روپے ہو جاتی ہے تب آپ کے پیسے ایک سو ایک روپے کے حساب سے انویسٹ ہو جائیں گے اور اس کے اگلے مہینے مان لو گھٹ کر اٹھانوے روپے ہو جاتی ہے تب آپ کے پیسے اٹھانوے روپے کے حساب سے انویسٹ ہوں گے اور ایسا چلتا رہے گا نہ تو آپ کو مارکیٹ کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر جانے کا لیکن لمسم انویسٹمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا لمسم انویسٹمنٹ میں آپ کا انویسٹمنٹ صحیح ہونا کافی ضروری ہوتا ہے کیونکہ لمسم میں اگر آپ کو اچھا ریٹرن لینا ہے تو سستی مارکیٹ میں پیسہ آپ کو لگانا ہوگا اور مارکیٹ کو لگاتار دیکھتے رہنا ہوگا اور یہی سب زیادہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے تو دوستو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ SIP کیا ہوتا ہے اب ہم آپ کو SIP انویسٹمنٹ کا وہ طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کو دو طرفہ فائدہ ہوگا جیسے کی ویڈیو کے شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ SIP صرف میوچل فنڈ اور انڈیکس فنڈ میں ہی ہوتی ہے جو کی کچھ سمجھ پہلے تک سچ بھی تھا لیکن آج کے ٹائم میں سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے تو پہلے فائدہ بڑے بڑے انویسٹرز کو ہی ملتا تھا لیکن آج ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے چھوٹے بڑے انویسٹرز بھی اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اور یہ فائدہ ہے یو ایس اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کا جی ہاں دوستو فیس بک گوگل ایپل ٹیسلا اور امیزون جیسی کمپنیوں کے پروڈکٹس ہم استعمال تو بہت کرتے ہیں پر اب ہم ان کمپنیوں میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی گروتھ کا حصہ ہم بن سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ کے حساب سے ان میں سائی پی کے پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہو جیسے کی اگر آپ کی کیپیسٹی پانچ سو روپے ہے تو آپ ہر مہینے پانچ سو روپے کی سائی پی شروع کر سکتے ہیں اور جیسے کی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ دو طریقے سے آپ کو ریٹرن ملیں گے یعنی دو طرفہ فائدہ آپ کا ہوگا تو یو ایس اسٹاکس میں انویسٹ کر کے اور سائی پی کر کے آپ کو دو طرفہ فائدہ ایسے ہوگا کہ مان لو اگر آپ نے آج سے پندرہ سال پہلے ایپل کمپنی میں انویسٹ کیا ہوتا تو ایپل کمپنی کے شیئر کی قیمت اس ٹائم چار پوائنٹ پچانوے ڈالر یعنی موٹا موٹا پانچ ڈالر مان لیتے ہیں اور آج کے ٹائم میں ایپل کے شیئر کی قیمت ایک سو پچھتر ڈالر ہو چکی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گناہ ریٹرن آپ کو ملتا اور اگر آج ہم اس کے سی اے جی آر ریٹرنز نکالیں تو پچیس پرسینٹ آتے ہیں پر آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو انتیس پوائنٹ سینٹالیس پرسینٹ ریٹرن ملتا کیونکہ آپ ایک انڈین ہو یعنی کی چار پوائنٹ سینٹالیس پرسینٹ ریٹرن آپ کو زیادہ ملتا اور وہ کیسے چلیے بتاتے ہیں تو آج سے پندرہ سال پہلے یعنی کی دو ہزار ساتھ میں ایک ڈالر کی قیمت لگ بھگ اکتالیس روپے کی تھی اور آج ایک ڈالر کی قیمت لگ بھگ بڑھ کر اسی سے زیادہ روپے کی ہو چکی ہے اور آج شاید اس سمیں اس سے بھی زیادہ ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے کافی گرا ہے اور اس کا فائدہ اگر آپ یو ایس سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو ملتا ہے کیونکہ 4.47% کے حساب سے ڈالر بڑھا ہے پیشلے پندرہ سالوں میں اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ایپل میں انویسٹ کرنے پر 4.47% زیادہ ریٹرن ملے گا کیونکہ آپ ایک انڈین ہیں مطلب جو بھی پیسہ آپ یو ایس سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ڈالر کے ریٹ بڑھنے پر بھی ملتا ہے یعنی شیئر کے ریٹ بڑھنے پر بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے اور جو ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے اس کا بھی فائدہ آپ کو اپنے پیسوں پر ملتا رہتا ہے تو اس طرح سے دو طرفہ فائدہ آپ کو ملتا ہے تو دوستو یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے مان لو آپ یو ایس کے سٹاکس کی ٹاپ کمپنیوں کی ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں جیسے کی امیزون، ایپل، ٹیسلا، مایکروسوفٹ، نیٹ فلکس اور فیس بک جیسے شیئرز کی جن کی آپ پچھلے پندرہ سالوں کی ریٹرن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر ان شیئرز کا ایوریج پرائز نکالا جائے تو وہ نکل کر آئے گا لگ بھگ پچیس پرسینٹ تو مان لو آپ ان کمپنیوں میں اگلے تیس سالوں تک کے لیے انویسٹ کرتے ہیں اور اگلے تیس سالوں کے لیے آپ پچیس پرسینٹ کا بھی نہیں بلکہ صرف بارہ پرسینٹ کا بھی ریٹرن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ تین پرسینٹ ایکسٹرا ڈالر کے پیسے بڑھنے پر آپ کو ملتے ہیں تو ٹوٹل پندرہ پرسینٹ تک کا ریٹرن آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ یو ایس اسٹاکس میں ایس آئی پی کرتے ہیں صرف دو ہزار روپے مہینہ کے لیے تو آپ کو ہم نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں جو اماؤنٹ بتایا تھا یعنی ایک کروڑ سے زیادہ اس اماؤنٹ تک آپ یقیناً پہنچ جائیں گے اور دوستو اگر آپ نے من بنا لیا ہے یو ایس اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کا اور ایس آئی پی کرنے کا تو آپ بھی ہماری طرح سے آئی اینڈی منی ایپ کی مدد سے یو ایس اسٹاکس میں انویسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہم آپ کو آئی اینڈی منی ایپلیکیشن کا لنک دے دیں گے جس پر کلک کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے موبائل سے ہی اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہو اور یو ایس اسٹاکس میں آپ ایس آئی پی بھی کرنا شروع کر سکتے ہو دوستو ہاپفولی آج آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا اسی طرح کی اسٹاک مارکٹ اور فائنینس سے جڑی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں بائی فرینڈز ٹیک کیر